بسم اللہ الحمدللہ و صلات و السلام علی رسول اللہ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے تین منٹ میں سبق نمبر چار اے اس سبق کی ختم تک انشاءاللہ ہم چودہ الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن میں تقریباً پانچ ہزار دو سو مرتبہ آئے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سبق کی آیت سے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے رب ہے تمام جہانوں کا الحمدو دو الفاظ سے بنا ہیں ال یعنی تمام حمد کے دو معنی ہیں تعریف اور شکر تو الحمد کے معنی ہوں گے تمام تعریفیں اور شکر یاد رکھئے السلام یعنی تمام رحمتیں ہوں علیکم تم پر تو الحمد یعنی تمام تعریفیں اور شکر للہ ہی اللہ کے لیے لی یعنی لیے للہ ہی اللہ کے لیے رب یعنی وہ جو ہمارا خیال رکھے اور ہمیں پروان چڑھائے العالمین ال یعنی وہ خاص عالم یعنی جہان عالمین جہانوں رب العالمین تمام جہانوں کا پروردگار یا تمام جہانوں کا رب اللہ رب العالمین ہے اگر وہ خیال نہ رکھتا سورج چاند زمین اور گرائیوٹی وغیرہ کا تو تمام دنیا برباد ہو جاتی اور ہم سب مر جاتے ایک سیکنڈ کے جھٹکے میں تصور کیجئے مختلف عالموں کا انسانوں کا عالم فرشتوں کا جنات کا سیاروں کا اور اللہ ہی جانتا ہے اور کس کس کا ان سب کا وہی خیال رکھتا ہے ایک ہی وقت میں پھر کیوں نہ ہمارے دل اس کی تعریف سے بھرے ہوں جب ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین تو تیسری عادت ہے ہمیشہ تیار رہیے ہر طرح کا علم حاصل کرنے کے لیے تاکہ آپ اللہ کی عظمت کو محسوس کر سکیں اور دل کی گہرائی سے اس کی تعریف کر سکیں ہم کے ایک اور معنی ہیں شکر اللہ نے ہمیں پیدا کیا آنکھ دیئے کان ناک ہاتھ پیر دیئے ہمارے لیے ہوا کا انتظام کیا کپڑے گھر پڑوسی دیئے والدین دیئے بھائی بہن رشتہ دار اور دوست دیئے اسی نے ہمیں صحت اور آرام دیا ترکاری پھل دودھ گوشت اور مختلف کھانے دیئے اسی نے ہمیں انسان بنایا اور سب سے اہم یہ کہ مسلمان بنایا اللہ نہ کرے اگر میرے گردے فیل ہو جائیں اور کوئی مجھے ایک گردہ دے دے تو کیا میں اس کا شکر گزار نہیں رہوں گا زندگی بھر اللہ نے ہمیں دو صحت مند گردے دیئے اور دل دماغ آنکھ وغیرہ ہر ایک عضو اتنا پیچیدہ ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی اس کو نہیں بنا سکتی تو شکر کے جذبات سے اس آیت کو پڑھئے مثلا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے زندہ رکھا مجھے صحت اور آفیت دیئے اور مسلمان بنایا اور آپ نے مقادیہ کہ میں آپ کی عبادت کروں وغیرہ کیا میرا دل شکر گزاری سے بھرا نہیں ہونا چاہیے جب میں آیت پڑھوں تو چوتھی عادت ہے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیجئے یاد رکھئے اس کی ہزاروں کرونوں نعمتوں کو اپنے اوپر اور شکوہ مت کیجئے اگر کوئی چیز چلی جائے جب اس کا جانا بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہو آج کے لیے بس اتنا ہی جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم